بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ریپبلک پلیسی ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے میں عبداللطیف اور چودری طاہر مقصود چھینہ صاحب آپ کے خدود میں حاضر ہیں یہ جو قومی اسمبلی کی حلقہ جات ہیں ان کا ڈسٹرک وائز اوورویو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ماہ نومبر دوہزار تئیس میں ریپبلک پالیسی نے ہر ڈسٹرک کا اور ہر حلقے کا گراس روڈ لیول پہ ایک سروے کنڈکٹ کروایا اس سروے کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آج کا جو ظلہ ہے وہ ہے وزیر آباد یہ دوہزار اٹھارہ میں تو گجرہ والا کی ہی تحصیل تھی اور یہ حلقہ گجرہ والا میں شامل تھا اب چونکہ وزیر آباد علیہدہ زلہ بن چکا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو قومی اسمبلی کا ایک علیہدہ حلقہ اس کا انعوس کیا ہے تو میں چاہوں گا چاہی تاہر مقصود صاحب سے کہ وزیر آباد جو ہے اس کی کیا اس وقت بولیشن ہے اور آپ کے سروے کے مطابق وہاں پہ پاپلر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ کی کیا صورتحال ہے جی ناظرین اکرام دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوا اس میں قومی اسمبلی میں دوٹل جو تھی وہ دو سو بہتر سیٹیں تھی اس کے بعد وہ فٹا جو تھا وہ ختم ہو گیا علاقہ زم ہو گیا کی پی کے میں تو وہاں بارہ سے سیٹیں کم ہو کے چھے رہ گئیں تو اس وقت جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ فربری میں وہ دو سو چھا سٹھ سیٹوں پہ ہو گا پورے پاکستان میں دو سو چھا سٹھ سیٹیں ہیں تو اس طرح تقریباً تمام حلقوں کے نمبر جو ہیں وہ چینج ہو گئے وزیر آباد کا خاص طور پر کہ وزیر آباد جو ہے وہ جو دی لیمٹیشن ہوئی دوہزار سترہ اس کے بعد دوہزار بائیس میں اب دوہزار تئیس میں دوہزار بائیس میں جو دی لیمٹیشن ہوئی تو اس کا حلقہ شرط سیونٹی نائن تھا اب اس کا حلقہ جو ہے وہ نمبر آئے گا سکسٹی سکس سو آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا اگر میں بات کرتے ہوئے ایک حلقہ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا یہ ایک پورا ڈسٹک جو ہے ایک حلقہ جو ایم این اے کا ایک حلقہ اس پہ مشتمل ہے یہ بڑا ٹرڈیشنل علاقہ ہے بیسیکلی جٹوں کا علاقہ ہے شہر میں اور دوسری برادرییاں بھی ہیں یہاں پہ دوہزار اٹھارہ میں دوہ پاکستان مسلم لیگ نوم کے ڈاکٹر نصار احمد چیما صاحب تھے وہ جیتے تھے اور انہوں نے ووٹ لیے تھے ایک لاکھ بیالیسہ ہزار سے زائد اور ان کے مقابلہ میں وہی پہ چوزی ہامر ناصر چٹھا صاحب جو مسلم لیگ کے لیڈر رہے اور شاید انہوں نے کبھی بھی مسلم لیگ کو نہیں چھوڑا تو ان کا بیٹا تھا محمد احمد چٹھا وہ پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے کوئی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے اور وہ رنن اپ رہے تھے ٹرڈیشنلی یہ سارا کا علاقہ جو ہے مسلم لیگ نون کا ہے جس طرح کے جی ٹی روڈ پہ کہا جاتا ہے لیکن جو اب ریپبلک پولیسی نے سروے کیا وہاں پہ صورتحال تھوڑی سی چینج ہوتی نظر آئی کہ وہاں پہ پی ٹی اے جو ہے وہ اس نے کافی زیادہ پپولیٹی گھیم کی ہے اور جو پپلر ووٹ ہے وہ ملک صاحب جو پپلر ووٹ آئی یہاں پہ یہ تقریبا جو ہے وہ فیفٹی فیفٹی ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے پپلر ووٹ ہے اور فیفٹی پرسنٹ ٹریڈیشنل ووٹ ہے لیکن وہ جو فیفٹی پرسنٹ پپلر ووٹ ہے اس میں سے فورٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ پی ٹی اے کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور تھرٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ان نون کو سو یہ باقی جو درمیان کا دس پرسنٹ ہے وہ دیگر پارٹیاں ہیں یاد رہے کہ تیل پی بھی وہاں پہ موجود ہے لیکن یہاں پہ مین جو مقابلہ ہوگا وہ پی ٹی اے اور پاکستان مسلم لیگ ان نون کا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ چونکہ ابھی تک انونس نہیں کی ٹکٹیں کسی بھی پارٹی نے آلدھو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا پراسس شروع کیا ہوا ہے پی ٹی اے یا کسی اور پارٹی ابھی تک کوئی کینیڈیٹ جو ہے وہ اس کو فائنل نہیں کیا تو کینیڈیٹ فائنل ہوں گے تو ہی ہم کو بات کر سکیں گے تو میں اگر جو سب جو سروے ہے اور جیسے آپ نے فرمایا ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو ٹو سم ایکسٹینٹ کہ پاپولر وورڈ کی جو پرسنٹیج ہے اور جو مجودہ حالات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو پاپولر وورڈ میں پی ٹی اے ی جو ہے وہ دیگر جماعتوں سے ہمیں ذرا پلس میں یا آگے نظر آتی ہے کہ وہ اگر ٹریڈیشنل وورڈ کے لیے مقامی طور پہ اگر اچھا مناسب اگر وہ کینی ڈیٹ دیں گے اور پاپولر وورڈ کی سپورٹ حاصل ہوگی تو دوسری جماعتوں کی نسبت ان کی پولیشن بہتر نگر آتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا رہا ہے یہ پاپولر وورڈ ہے آپ پہلے تھوڑا ذہن میں رکھئے کہ جو وورڈ کاسٹنگ ہے وہ اگر مطلب پچاس ایک پرسنٹ ہو سکتی ہے ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنلی رہا ہے پاکستان میں پولنگ والے دن جو وورڈ کتنے پڑھتے ہیں وہ تقریباً پچاس پرسنٹ ہیں سو پچاس پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب پاپولر پاپولر جو وورڈ ہے وہ ہی یہاں پہ پچاس پرسنٹ ہے تو اگر یہ پچاس پرسنٹ سارا کر سارا کسی پارٹی کو پڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ووٹ پڑھیں گے جو اگرچہ ساری ایک پارٹی کا نہیں ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ووٹ لے کے جیتنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی بھی حلقہ انتخاب کو جیتنے کے لیے جو اب آنے والے الیکشن ہے اس میں ہلکیوں کے جو ووٹروں کی تداز زیادہ بڑھ گئی ہے عبادی جو بڑھ گئی تھے اس لیے ووٹر بھی زیادہ ہوں گے تو اب جو ہلکہ اوشیہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب ووٹ لینا پڑے گا کسی شخص کو جیتنے کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف پاپولر ووٹ کی بنیاد پر کوئی پارٹی جیتے پاپولر ووٹ کے ساتھ جو ٹرڈیشنل ووٹ ہے جو وہاں تڑا بندی کا ووٹ ہے اس کے بھی ضرورت ہوگی میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ساری جس طرح اب ماضی میں جاتے ہیں تو یہ ایک عام طور پر ایک بات کہی جاتی تھی کہ یہ فلاں کینیڈیٹ جو ہے وہ اس کے اتنے برادری کے ووٹ ہیں وہ جی اتنے ہزار ووٹ تو گھر سے لے کے نکلتا ہے تو پھر باقی اس کے ساتھ کلاب ہوں گے تو وہ الیکشن جیت سکتا ہے یا بہتر پوزیشن میں تو میں نے اس پیراہے میں اس اینگل سے یہ کہا ہے کہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ ٹھیک ہے 50% ہے اور اگر 50% میں سے 49% پی ٹی آئی کا ہے تو جو پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ ہے اس کو پاپولر ووٹ کی صورت میں ایک ریزنیبل ووٹوں کی جو کہلیں کہ ایک سٹرنٹھ وہ ہے وہ لے کے کمپین میں جائے گا تو اس حوالے سے میں صرف پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ کیا یہ اس طرح کا اگریٹ اگریٹ یہ ایک پارٹی نہیں ہے جو اس کی دوسری مقابلے والی پارٹی ہے اس کے پاس بھی 39% کا ہے اگر ہم باکستر مسلونٹی نون کی بات کریں سو پاپولر ووٹ صرف پاپولر ووٹ کی بنیاد پر جیتنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے باقی جو چیزیں ہیں جو کمپین اچھی کرنی جو پارٹی کا منشور اپنا منشور لوگوں تک پنچانا اور جو الیکشن ڈے کی منجمنٹ ہے کہ ووٹر کو الیکشن پولنگ بود تک کس طرح لے کے جانا ہے وہ بڑا امپورٹنڈ ہے اور ملک صاحب میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ ووٹر کی ٹریننگ کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پرانی بات ہے پولنگ سٹیشن پہ جو کینیڈیٹ کا باہر سپورٹر کرنے والے ہیں وہ کہہ رہا تھا میس پہ مور لگانی میس پہ مور لگانی وہ کمپین کر گیا جا رہا ہے میس پہ مور لگانی جب شام کو گنتی ہوئی تو وہ ہار گیا کیونکہ جو بیلٹ پیپر تھے ان پہ مورے نہیں تھی میس پہ مورے لگی ہوئی تھی اس کا انتخابی نشان میس تھا اور میس سو یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے ووٹر کو کہ اس نے کس طرح درست طریقے سے درست جگہ پہ مور لگانی ہے اور ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے ہاں یہ بات درست ہے جو کینی ڈیٹ ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کس طرح بریف کرتا ہے کس طرح ٹرینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ پولنگ سٹیشن پہ جو اس کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی وہ کتنا اس معاملے میں ٹرینڈ کرتا ہے کہ وہ بوگس ووٹروں کو کاسٹ نہ ہونے دے اور جو ووٹر ان کا آئے اس کا ووٹز آئے نہ ہو تو ناظرین یہ جو وزیرہ باد کی اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے اور جب کینی ڈیٹس پارٹیاں فائنل کر لیں گی وہ سامنے آ جائیں گے جیسے ہی شیڈیول ناؤس ہو جاتا ہے تو پھر ہم بہتر تیزیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے اگر ناظرین ہمارا چینل اور ہماری دی معلومات آپ کو اچھی لگیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے تینکیو اللہ حافظ